حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ ابن ابو خحافہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماج پڑھنے کا سرف ملا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ کے مصہور واقعات کے بارے میں ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور شدقہ جریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی سیئر کریں آپ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ کا لقب شدیق ہونے کا پڑا مصہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں میں بیان کیا تو ابو زہل بھاگتا ہوا ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں حالات بیداری میں رات ہی رات ساتو آسمان کی سیر کر آیا جنت دو جکھ دیکھایا خدا سے بھی مل آیا تو کیا تم یقین کروگے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو کہنے لگا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہی کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں تو ابو زہل بولا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کیا یہ باتیں آپ نے ان کی جوان سے سنی ہے تو پھر ابو زہل بولا کہ ہاں یہ باتیں میں نے ان کی جوان سے سنی ہے پھر آپ ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچی فرماتے ہیں اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا کتاب ملا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مرتبہ اپنی پوری دولت حضور کے قدموں پر ڈال دی جب آپ ابو بکر صدیق نے تمام مال لٹا دیا تو فقرانہ نباس میں بارگاہ نبوی میں حاجر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاجر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑوں میں کیوں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العجت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر مجھ سے راجی ہے اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزد میں آگئے اور با آواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راجی ہوں میں اپنے رب سے راجی ہوں اللہ اکبر کیا سان ہے صدیق اکبر کی کہ خود مولا ان سے پوچھ رہا ہے کیا تم مجھ سے راجی ہو اللہ اکبر آپ کی عمر 63 سال ہوئی آپ کی نماز زنازہ حجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلوں میں دفن کیا گیا ہے یہ آپ کی سان وعظمت ہے آپ کی سان کو سمجھنے کے لیے یہ تنہا حدیث ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پڑھے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے میں تمام جہان والوں کا تو صدیق کا پڑھا سب سے بھاری ہوگا دوستو جرس سوچی کہ دوسرے پڑھے میں تمام جہان والوں سے کون کون مراد ہے اگر انبیاء کے ایمان کو مستثنہ کر بھی دیا جائے تب بھی کیا یہ کم ہے کہ اسی ایک پڑھے میں عمر فاروق کا ایمان غثمان گنی کا ایمان مولا علی کا ایمان تمام ایک لاکھ چوبیس ہجار شہابہ کا ایمان پھر تمام تابعین کا ایمان امام آزم امام سافی امام ملک امام احمد بن حنبل کا ایمان پھر دنیا بھر کے اولیاء کاملین کا ایمان حضور گوث پاک کا ایمان خوازہ گریب نواز کا ایمان عالی حضرت عظیم البرکت کا ایمان اور قائمت تک کے پیدا ہونے والے تمام اولیاء و افدال و تمام مسلمین کا ایمان سب ایک ہی پڑھے میں اور دوسرے میں صرف ابو بکر کا ایمان پھر بھی ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری یا اللہ کیسا ایمان تھا ان کا مولا سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام سنی مسلمانوں کو نواز دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بزائے آمین آمین یا رب العالمین بزاہی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی